آج ہمارے بھارت کی جنسنکھیا ایک بلین سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اور لگاتار سوسل میڈیا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہوتا جا رہا ہے کہ اس پہ کوئی بھی افوہ فیلانا بہت ہی آسان ہو چکا ہے تو فرنڈز آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی افوہوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو پل بھر میں ہی پورے بھارت میں فیل گئی تھی جائنٹ سکیلٹن یہ فوٹو بھارت اور بانگلہ دیش میں بہت زیادہ وائرل ہوئی اور لوگ کہتے تھے کہ یہ ویسال کا سکیلٹن مہا بھارت کے سمیہ کا ہے جو کہ بھارت میں چل رہی ایک خودائی میں اسے پایا گیا ہے اور لوگوں نے پھر اس فوٹو کو شیئر کرنا شروع کر دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس پہ الگ الگ کہانیاں بننے لگی کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا تھا کہ یہ سکیلٹن مہا بھارت کے یودھا گھٹوت کچکا ہے لیکن بعد میں اس کے پیچھے کی سچائی سامنے آئی اور پدھا چلا کہ یہ فوٹو ورڈس ڈاٹ کوم ویب سائٹ پر ایک کمپیٹیشن کے چلتے پوشٹ ہوئی تھی جس میں لوگ اپنی ایڈٹنگ کا جلوہ دکھا رہے تھے ہنمان جی کا گدہ یہ فوٹو تھوڑا دھارمک ہونے کے کارن بہت تیجی سے پورے سوسل میڈیا پر فیلنے لگی اور لوگوں نے الگ الگ ترک دینا شروع کر دیئے کچھ لوگوں کا کہنا تھا یہ گدہ شری لنکا میں ایک خودائی میں نکلا تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ گدہ گجرات میں پایا گیا ہے لیکن بعد میں سچائی یہ سامنے آئی کہ یہ گدہ پیتالیس فٹ لمبا تھا اور ان دور میں بنے ہنمان جی کی ایک سو پچیس فٹ اوچی مورتی پر یہ گدہ ویراجمان ہونے کو جا رہا تھا اور اس گدے کو مورتی پر لگانے کے لیے کرین کے دوارہ لے جائے جا رہا تھا تب اس فوٹو کو کھیچا گیا انڈین وومن گیو برث ٹو الیون چائلڈ اس فوٹو میں گیارہ بیبیز ہیں جسے سوسل میڈیا پر یہ کہہ کے وائرل کیا جا رہا تھا کہ یہ ایک انڈین وومن نے گیارہ بچوں کو جنم دیا ہے اور کہا جاتا تھا ان بچوں کو اس مہلا نے گجرات کے ایک ہاؤسپٹل میں جنم دیا ہے لیکن اس کی پیچھے کی سچائی یہ تھی کہ یہ گیارہ بچے گیارہ تاریخ کو گیارہ مہینے سن 2011 میں پیدا ہوئے تھے یہ فوٹو آج بھی سوسل میڈیا پر ٹرنڈ کر رہی ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ساپ کے تین سر ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس فوٹو کو کیلہ کی ایک روڈ پر کھیچا گیا تھا اور افواہوں کے چلتے کس لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بھگوان وشنو کے ایک مندر کے پاس نکلا تھا لیکن اس کے پیچھے کی یہ سچائی ہے کہ یہ ایک نورمل ون ہیڈٹ ساپ تھا لیکن فوٹو شاپ دورہ اس کو ایڈٹ کر کے تھری ہیڈٹ سنیک بنا دیا گیا تھا کرکرے میڈ فروم پلاسٹک کرکرے انڈیا کا سب سے زیادہ بھکنے والا سنیکس ہے لیکن کچھ دن پہلے یہ افواہ فہلائی گئی کہ کرکرے میں پلاسٹک ملا ہوتا ہے تدہ اس کو جلانے پر یہ پلاسٹک جیسا ہی جلنے لگتا ہے لیکن بعد میں کرکرے کی کمپنی نے یہ کلیریفائی کیا کہ اس میں پلاسٹک جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے بس اس میں کورن اور سپائسیز مسالے ہیں اور یہ پلاسٹک جیسے اس لیے جلتا ہے کیونکہ اس میں کاربو ہائٹریٹ کی ماترہ ادھیک ہوتی ہے ناسا ریلیز فوٹو فروم سپیس دیوالی یہ فوٹو ہر دیوالی کو ٹرینڈنگ میں آ جاتی ہے لوگ اسے ووٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کرنے لگتے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ فوٹو ناسا کے دوارا دیوالی کی رات کو لی گئی تھی بعد میں ناسا نے یہ خود کلیریفائی کیا کہ یہ فوٹو دیوالی کی نہیں ہے بلکہ یہ فوٹو 1990 سے 2003 تک کے ہماری بڑھتی ہوئی پوپلیشن کو ایک کلر گراف میں دکھاتا ہے نیو انڈین کرنسی ہے یہ افوا نوٹ بندی کے دوران فیلی تھی جب 8 نومبر 2016 کو بھارت کے پردان منطری نے 1500 کی نوٹ پر بین لگا دیا تھا تو اس سمیہ یہ افوا فیلی تھی نئے آنے والے 2000 کے نوٹوں میں ایک جی پی ایس چپ سیٹ اسٹال کیا گیا ہے جس سے جو بھی ان روپیز کو بلیک منی میں یوز کرے گا تو اسے ترنٹ ٹریک کر لیا جائے گا اس کے بعد تو لوگ پاگلی ہو گئے اور اس 2000 کی نوٹوں پر الگ الگ ایکسپیریمنٹ کرنے لگے کوئی اسے پھاڑ کے دیکھتا تھا تو کوئی اسے گرم پانی میں اوبال کے دیکھ رہا تھا یونیسکو ڈیکلیرڈ جنگن من بیشٹ اینثم آف دہ ورلڈ اس میں یہ افوا اڑائی گئی تھی کہ جنگن من کو یونیسکو کے دورہ بیشٹ اینثم گھوزت کیا گیا ہے لیکن بعد میں یونیسکو نے خود کلیریفائی کیا گیا کہ انہوں نے ایسی کوئی ایچیوڈمنٹ نہیں دی ہے تو فرنڈز آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگے اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریے اور کمنٹ کریے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن جرور دبائیے گا